تو بھائی صاحب فائنلی جو ہے وہ کل جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں جو ہے وہ آمنے سامنے آنے والی یعنی کہ سب سب بڑا مقابلہ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کا کل جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے جس کے لیے جو ہے وہ سٹرونگ ایس پلینگ 11 یعنی کہ بھارت کی جو ہے وہ سٹرونگ ایس پلینگ 11 کا جو ہے اعلان ہو چکا ہے اس پر جو ہے وہ بات کرنے جا رہا ہے کون کون سے جو ہے وہ کھلاڑی آپ کو پلینگ 11 میں جو ہے وہ بھارت کی طرف سے جو ہے وہ ک مقابلہ اسٹارڈ ہونے جا رہا ہے یعنی کہ پال کلے میدان یعنی کہ کینڈی سے جو یہ لائب مقابلہ جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو پاکستان کی ٹیم جو اس کے لیے فل تیار ہے دوسری طرف جو بھارت کی ٹیم جو اس کے لیے جو اپنا جو بلکل تیار ہو چکی ہے پورے طریقے سے جو پلینگ ایلیون جو آپ کو کنفرم بتانے جا رہا ہوں جو اپنا جو انڈیا کی کھیلتی ہوئی نظر آئے گی پہلے مقابلہ میں اپنا جو پاکستان کے خلاف تو بات کر لیتے ہیں انڈیا کی جو اپننگ جوڑی کی تو کہیں پر جو شبمن گلد جو سب سے پہلے نمبر پر جو ہم ان کو جو رکھنے جا رہا ہے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر جو روئی شرما جو رہنے جا رہا ہے یعنی کہ اپننگ جوڑی جو روئی شرما اور شبمن گلد کی جو سجنے جا رہی ہے دونوں کھلاڑی جو جو خوب طریقے سے جو فٹ ہیں اور جو دونوں کھلاڑی جو پاکستان کے خلاف میچ کے لیے جو تیار بھی ہیں کہیں نہ کہیں شبمن گلد جو جو کچھ جو کل جو نیا جو پاکستان کے خلاف کر کر دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ میڈل آرڈر کی طرف جو اب آ جاتا ہے جہاں پر جو آپ کو ویراد کولی جو پورے طریقے سے کھیلتے ہوئے نظر آئے گا ان کا نام جو ان کے بغیر جو ٹیم چل ہی نہیں سکتی تو ان کو جو آنا بہت زیادہ ضروری ہوگا کل کا مقابلہ جو ویراد کولی کے لیے جو بہت زیادہ کئی نہ کئی پر ایم ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ چوتھے نمبر کی بات کر لیں تو چوتھے نمبر پر جو شیش ایر جو آپ کو کھیلتے ہو نظر آئیں گے جو پورے طریقے سے جو اس ٹیم پر بلکل جو فٹ ہو چکے ہیں اور وہ کھیلتے ہوئے کل کے مقابلے میں جو آپ کو نظر آنے والے یعنی کہ کل کا مقابلہ وہ بھی جو کھیلیں گے اب اس کے بعد بات کر لیتے پانچ نمبر کی تو پانچ نمبر پر ہمارے پاس جو ایشان کیشان موجود ہیں یعنی کہ لیفٹ ہنڈڈ بیسپینٹ جو ایشان کیشان موجود ہیں ان کو میں تب ہی رکھوں گا کیونکہ جو کئیل راول جو بھی تک جو ہنڈڈ پرسن جو فٹ نہیں ہو تو ان کی جگہ جو یہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ایشان کیشان جو آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اگر فرض کر لیں کہ کئیل راول جو فٹ ہو جاتے ہیں کل کے مقابلے میں تو میں ان کو جو پلائنگ نے ان کا حصہ بناوں گا ایشان کیشان کی جگہ لیکن جو وہ ایشان کیشان جو کنفرم جو آپ کو پانچ نمبر پر جو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ اوپر کے پانچ جو آپ کو سٹرونگ جو ایک نظر آنے جا رہے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں چھے نمبر کی تو وہاں پر جو ہاردک پانڈیا جو کے آل راونڈر اور وائس کیپٹن بھی ہیں ٹیم انڈیا ہے کہ وہ جو آپ کو نظر آنے والے یہ بھی جو ایک اچھا جو یہاں پر بریکٹ ہوئے انڈیا کے لیے کیونکہ بھائی سب میڈل آرڈر میں جو ایک نئی دو نئی دو تقریبا جو آل راونڈر جو بھارت کے پاس موجود ہے ہاردک پانڈیا جو آپ کو اپنا چھٹے نمبر پر کھیلتے آئیں گے اس کے بعد جو ساتھے نمبر پر جو رویندر جیڈ جو کے لیفٹ ہنڈر جو وہ سپینر ہے یعنی کہ وہ بھی جو اول راونڈر ہے یہاں پر جو میڈل آرڈر جو ان کا بہت زیادہ جو ہمیں شاندار دیکھنے کو دیکھ لیا یعنی کہ انڈیا ٹیم کا میڈل آرڈر جو بہت مضبوط ہے جسے پاکستان کرکٹ ٹیم میں ویسے ہی جو ان کا میڈل آرڈر جو میں دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ نیچے بولرز کی بات کر لیتے ہو تو آٹھویں نمبر پر جو آپ کو محمد شامی جو وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے وہ پلائنگ لیں ان کا حصہ ہوں گے اس کے بعد نوے نمبر پر جسپرید بھومرہ جنہوں نے جو بھی واف سے کی یہ کافی جو سمیں بعد جو وہ ٹیم کا حصہ بنے وہ جو آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پھر اس کے بعد جو دسویں نمبر پر جو کہیں محمد سراج کا جو وہ نمبر یہاں پر بن رہا ہے یہ کنفرم جو محمد سراج اور محمد شامی اور جسپرید بھومرہ یعنی کہ تین مین بولر جو آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ یارویں نمبر کی بات کر لیں یعنی کہ جو سب سے آخر میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے وہ رہیں گے کلدیب یادف ان کو بھی جو وہ کل پلائنگ لیون میں جو وہ چانس دیا جانے جا رہا ہے یعنی کہ جو وہ یہ کنسم جو وہ کئی نہ کئی پلائنگ لیون ہونے جا رہی ہے ان کے علاوہ جو سوریا کماری عدف جو کہ بار بیٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر یہاں پر اگر بات کر لیں اگر کیل راول جو ہے وہ فٹ ہو جاتے ہیں پورے طریقے سے تو وہ اگر پلائنگ لیون میں آئیں گے تو کہاں پر جو آ کر کھیلیں گے تو بھائی سب وہ جو وکڈ کی کتوکر پر جو وہ پانچوے نمبر پر جو آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ عشان کی عشان کی جنگہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اگر وہ فٹ نہیں ہوتے تو عشان کی شان جو پلائنگ 11 میں رہیں گے تو یہ جو آپ کو پلائنگ اسکرین کے اوپر نظر آرہی تو یہ جو بھارت کی جو کل مضبوط جو پلائنگ 11 رہنے والی تو اس کے اوپر جو اپ جو کیا راہ دینے والے ہیں کہ آپ کا جو فیورٹ کرنا ہے کونس کمیٹس لوہر میں جو آپ کو آپ نے جو لازمی بتانا ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو جو یہ پلائنگ 11 جو کیسی لگی اور کل کیا مقابلے کا جو اگر آپ انتظار کر رہے ہیں بے سب ریتے اس کے بارے میں بھی جو آپ نے بتانا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو جو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی ہر کرکٹ کی نیوز اپلیٹ آپ تک گر بیٹے پہنچتی رہے ہیں